نفسہ نفسی کی دوڑ ہے نہ جانے کس لمحے ہمیں اس زندگی سے ریٹائر ہو جانا پڑے نہ جانے کون سا لمحہ ہو کہ ہماری روح ہمارے جسم سے باہر نکل جائے نہ جانے کس لمحے خدا بزرگ و برتر ہمیں اپنے دربار میں واپس بلالے اور کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم لوگوں کا امتحان دے ہم لوگوں سے سوال جواب ہو ہماری پوچھ کا چھو کچھ اندازہ نہیں کہ ہم نے جو پوری زندگی کے پلان بنا رکھے ہیں یہ کتنی جلدی ہوا ہو جائیں کتنی جلدی ہمارا جسم ہماری روح سے الہدگی اختیار کر لیں زندگی موت کی امانت ہے اور موت جس دن چاہے اپنی امانت واپس لے لے گی دوستو اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان پرمننٹ نہیں ہے کچھ بھی مستقل نہیں ہے ویڈیو کلپس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں ہیں جہاں سے بہت سارے لوگ جو کھڑے ہو کر سیلاب کا منظر دیکھ رہے تھے ان کے پاؤں تلے سے مٹی ہوا ہو گئی اور وہ سارے کے سارے اس کے اندر ڈوبنا شروع ہو گئے اور ویڈیو کلپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سڑک کنارے ایک دم گر پڑا اور اس کے اردگرد موجود لوگوں نے اس کی بچانے کی ہر حد تول امکان کوشش کی اس کو سی پی آر دیتے رہے اسے ماؤت بلو دیتے رہے لیکن وہ انسان بچ نہ پایا اس طرح سے اور بے شمار ویڈیوز ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوستو بس چلاتے ہوئے ایک انسان کی جان نکل سکتی ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے جان نکل سکتی ہے ہارٹ اٹیک کسی بھی وقت آ سکتا ہے کسی بھی وقت بلاوہ آ سکتا ہے کسی بھی وقت خدا بزرگ و برتر کے سامنے پیش ہونا پڑ سکتا ہے قبر کی جو رات ہے وہ کہیں اور نہیں وہ قبر کے اندر ہی ہوگی لہٰذا اس دنیا میں پیارے دوستو وہ تمام عامال چھوڑ دیجئے جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں ان عامال پر غور کیجئے جن عامال کی بنیاد پر کل آخرت کو حساب دینا ہے جو کہ خدا بزرگ و برتر کے سامنے پیش کرنے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو اپنا شیار بنا لیجئے اور وہ تمام غلط کام چھوڑ دیجئے جن سے مسائل در پیش ہوں اس جگہ پر مت جائیے جہاں پر آپ مرنا نہیں چاہتے وہ الفاظ مت ادا کیجئے جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے آخری الفاظ ہوں اور کسی کے ساتھ وہ مت کیجئے جو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ کرے